دوستو آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل فرس فلاس پر اور آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جامعہ اسکول کا جو فارم ہے اس کے بارے میں تو اگرچہ آپ اپنے بچوں کا ایڈمیشن جامعہ ملیہ اسلامیہ کے سکول میں کروانا چاہتے ہیں تو فارم کیا ہے ریلیز ہو چکا ہے ابھی فرسٹ آف فیبروریز سے آپ فارم کیا کر سکتے ہیں فیل کر سکتے ہیں بات ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کلاسز کے لیے جو ڈیٹس ہیں وہ یہاں پہ ڈیٹس کیا کیا ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اور باقی جو ڈیٹیل میں ہاں پہ ڈسکس کریں گے تو یہاں پہ وہ دور ہو جائے اب باقی جو کافی ساری چیزیں یہاں پہ انفرمیشن ہے پروسپیکٹس میں آپ پروسپیکٹس بھی ڈاؤنلوڈ کر کے جو جامعے کا ویب سائٹ ہے میں ڈسکریپشن باکس میں لنک دے دوں گا وہاں سے بھی آپ ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہو یہاں پہ بڑھ ایک بار میں ڈسکس کر لیتا ہوں تو اور بھی چیزیں ایزی ہو جائے گی اور کلیر ہو جائے گی تو یہاں پہ جو فارم ہے وہ آ چکا ہے اور جیسا کہ پتا ہے کہ جامعے کا سکول کا جو فارم ہے ایمپورڈنٹس تو ڈیفرنٹ سکول ہیں ہاں پہ مشیر فاتھ مانر سریع سکول ہے جامعے سینئر سیکنڈی سکول ہے سیدہ بیدو سینئر سیکنڈی سکول ہے سیل فائننس اور جامعے گرل سینئر تو ڈیفرنٹ سکول ہے اس میں ڈیفرنٹ کلاسز کا ایڈمیشن ہوتا ہے تو یہاں پہ جو فارم کا جو ڈیٹ ہے سمیشن آف آن لائن اپلیکیشن فارم آ چکا ہے جو کلاس بریب فرسٹ آن نرسری ہے تو اس کا اب 1st فیبروری 2024 سے کیا کر سکتے ہیں آن لائن فارم فیل کر سکتے ہیں کب تک 29th of February 2024 تو اس میں بیسکلی جو آپ کا یہ 3 کلاس اس کے بعد جو بریب ہے فرسٹ آن نرسری ہے اس کے بعد 6th اور 9th ہے یہ 3 کے لیے جو ڈیٹ ہے آپ کا یہ 3 کے لیے جو ڈیٹ ہے آپ کا وہ کیا ہے یہ 1st فیبروری سے 29th فیبروری ہے اور یہ جو 3 کلاس ہے سٹارٹنگ کا آپ کا یہ بریب فرسٹ آن نرسری کا اس کا جو ایڈمیشن ہونے والا ہے وہ کیا ہونے والا ہے ڈراؤ کے تھرو ہونے والا لٹری نکلتا ہے لٹری نکلتا ہے لٹری نکلتا ہے اور ڈیفرنٹ ڈیٹس ہیں اس کے سامنے جو آپ دیکھیں جیسے سے میچ کلیں 16th مارچ کو باقی کے لیسٹ بھی نکلتا ہے تو اس ٹیٹ پہ آپ کو کیا ہے یہاں پہ بلایا جائے گا اور پھر لٹری نکلے گا اور جو 6th ہے اور 9th ہے دیکھو ان دونوں میں 6th 9th میں انٹرنس ٹیسٹ آپ کو دینا پڑے گا جامعیوں میں کیا ہے کہ 6th کے بعد 7th 8th میں ایڈمیشن نہیں ہوتا ہے کوئی بھی انٹرنس نہیں ہے یا تو آپ کا آپ کو کیا کرنا پڑے گا 6th کا انٹرنس دے کے انٹرنس لینا پڑے گا 6th کے بعد اگر آپ میں 6th میں نہیں لے پاتے ہو تو وہ 6th کو ہی پروموٹ کرتے ہیں 7th اور 8th میں سیدھا آپ کو 9th میں چانس دیا جاتا ہے انٹرنس کے کل کر کے ایڈمیشن لینے کا تو یہاں پہ جو فارم ہے 5th اور 29th فیبروری کا وہ 6th اور 9th کا بھی فارم آپ کو 29th فیبروری سے پہلے فیل کرنا ہے اب آتے ہیں ہم یہاں پہ جو 11th ہے ہمارا تینوں سٹریم جو ہمارا سائنس کا آرڈس کا کامرس کا اس کے بھی ریٹین ٹیسٹ ہونے ہیں اور اس کا جو فارم ہے وہ کیا ہے آپ کا 1st of March 2024 سے لے کر کے 30 of March 2024 تک ہے تو یہ چیز سمجھ آ گیا کہ 9th سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے 29th فیبروری آپ کا date line ہے ہے نا اور جو یہ آپ کا ہے 11th کا ہے وہ 1st March سے لے کر کے 38th March تک کا ہے آپ کو تو I hope date clear ہو گیا اب یہ نرسری 1st of March کا کیا چکر ہے actually یہ age wise admission ہوتا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو یہ چیز دکھا دے رہا ہوں یہاں پہ prospectus مہیں so that آپ confused نہ ہو یہ دیکھیں آپ تو جو age limit ہے age limit کے حساب سے پہلے nursery ہوگا پھر break ہوگا then پھر class first ہوگا تو nursery میں آپ کے جو بچوں کا age ہے وہ 3 years ہونا چاہیے کب تک minimum age as on 31st of March 2024 اور maximum age 31st March 2024 تک 4 years ہونی چاہیے تو age کا کافی زیادہ یہاں پہ restriction ہے اس کے بعد minimum اور maximum 2 وں یہاں پہ 3 سے 4 سال کے بچوں کا ہی admission ہوگا پھر minimum 4 ہونا چاہیے and then maximum 6 years ہونا چاہیے class first کے 5 and then maximum 7 years تو یہ سارے چیزیں ہیں اس کے لابہ یہاں پہ کیا ہے جو eligibility criteria ہے 9th کے لیے basically ہے na class 9th کے لیے یہاں پہ grade ہے aggregate اور equivalent aggregate میں 41% چاہیے اور english میں 41% equivalent آپ کا چاہیے ہے مطلب جو 10th class ہے تو یہاں پہ آپ کو aggregate مطلب سارے subjects ملا کے and then english میں individual بھی 41% اور اسے زیادہ چاہیے اور 11th arts کے لیے ہے کہ aggregate 41% چاہیے اور english mandatory 41% commerce کے ساتھ کیا ہے کہ aggregate marks کیا چاہیے 51% چاہیے اور not less than 33% سے کم نہیں ہونا چاہیے اگر commerce میں آپ انگلیز میں 41% چاہیے science کا requirement تھوڑا زیادہ ہے آپ کو 61% چاہیے کسی بھی ایک subject میں 41% سے کم میں نہیں مارک نہیں ہونا چاہیے and then science میں کیا 21% چاہیے and then English میں 41% چاہیے تو English میں 41% سے زیادہ چاہیے اور commerce کے case میں کیا ہے 51% ہے but ہر subject میں commerce کے 33% سے کسی میں کم نہیں ہونے چاہیے بس concern 51% کا commerce میں اچھے marks آتے ہیں تو almost eligible ہو جاتے ہیں science میں ثوڑا زیادہ ہے 61% چاہیے تو یہ تھوڑا سا زیادہ سائنس کا بر ٹھیک ہے سائنس پڑھ رہے تو اتنا تو بنتا ہے then next ہم دیکھتے ہیں جو ہمارا seats کتنا ہے number of expected seats available for admission 40 ہے پریب میں first میں 40 ہے 150 موشیر فاطمہ ہے نرسیری سکول میں اور باقی جو یہ lucky draw کا date ہے و ہے پھر یہ list کا display کب ہوگا date ہے 28 March admission selected date کب ہوگا یہ ساری چیزیں پروسپیکٹس میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کا جو یہ ہے seats ہے مطلب وہ ساری چیزیں ہیں 6 9 11 ک ہے سائنس کومرس آرٹس کا ہے جام سین estavam یا سینیر 9 20 جام گ servant 60 50 30 70 80 fais 40 40 تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو کی آپ کیسے آپ going イ o go جب فارم بھریں گے تو وہاں پہ سارے اپشنس میلیں گے آپ کو تو وہاں پہ آپ فارم میں ڈال سکتے ہو الگ الگ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سکول میں پرائیریٹیز کر کے کسی سکول میں ہم کو ایڈمیشن چاہیے اور یہ کیا ہے یہ پروسیس اور سمیٹنگ آن لائن اپلیکیشن فارم کا آپ کو کیا کرنا ہے www.jmicu.in پہ جا کر کے آپ کو سارا انفرمیشن فیل کر دینا ہے پہلے نیو ریجسٹریشن کر کے پھر باقی واپس سے لگ ان ایڈی آپ کو میل ایڈی پہ آ جائے گا وہاں سے آپ کو پورا انفرمیشن فیل کر کے دن اوپیمنٹ کرنا ہوگا پھر آپ کا فارم کیا ہے سممیٹ ہو جاتا ہے اس کے لئے پھر کچھ فیس سے ریلیٹیڈ یہاں پہ انفرمیشن ہے اور کلاسز سے ریلیٹیڈ ہے جیسے کی جامعہ اسکول کا ٹائمینگ کیا ہے مشیر فاطمہ کا جامعہ میڈل اسکول کا یہ سارے مارس تو اکٹوبر دیکھ سکتے ہیں اور پھر جو نیکسٹ ہمارا ایمپورٹنٹ چیز دیکھنے والا یہاں پہ یہ ہے کہ انٹرینس سٹیٹس ہمارا دہلی میں ہونے والا ہے اور سبجیکٹ وائز کیسے کیسے آپ کا انٹرینس کا جو ہوگا کلاس جو سکس ہے اس میں ہمارا انوارنمنٹل ایوی ایس 50 مارکس کا ہوگا ماتھویٹکس این نیومریل اسکیل ٹیسٹ ہوگا لینگویج کلے گا ٹوٹل ہنڈیڈ مارکس کا کوششن پھر کلاس جو نائن تھے ہمارا اس کا پورا یہاں پہ یہ ہے پھر 11th کے سائنس کا ہے کومرس کا ہے اب کا آرٹس کا ہے تینوں ہیں سائنس آرٹس آرٹس آن کومرس اور سی بیس سی کے گارڈنگ ہوگا جو 6th کا انٹرینس ہوگا وہ 5th کے بیس پہ ہوگا اور جو 9th کا انٹرینس ہوگا کلاس 8 کے سیلیبس کے بیس پہ ہوگا اور جو 11th کا ہوگا وہ کلاس 10th کے سیلیبس کے بیس پہ آپ کا کیا ہے انٹرینس ٹیسٹ لیا جائے گا دن یہاں پہ آپ کو اس طریقے سے MCQ میں کوششن پوچھے جائیں گے چار آپشن ہوگا آپ کو کسی ایک پہ ٹک مارک کرنا ہوتا ہے اور یہ اس کا تھوڑا سا ڈیمو اس نے یہاں پہ دیا ہوا ہے یہاں پہ اگر ہم فیس کی بات کر لیں تو فیس کافی جو ایک سال کا کافی کم رہتا ہے کلاس 9 10th 11 12th کی اگر ہم بات کریں یہاں پہ 3725 3675 3800 ایسے گھر کے different classes کا اس کا پورا ڈیٹیل دیا گیا ہے different school کا senior secondary کا عبد حسین senior secondary کا یہ اس میں بڑھ جائے گا چونکہ یہ self finance میں آتا ہے سید عبد حسین senior secondary school تو self finance میں کیا ہے آپ کا فیس بڑھ جائے گا تو یہ ایک فرق ہے regular میں آپ کا فیس کافی کم ہوتا ہے بڑھ اس میں آپ کا فیس تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے پھر یہاں پہ hostel accommodation کا سارا detail یہاں پہ mention کر دیا گیا ہے وہ یہاں سے آپ پڑھ سکتے ہو تو اتنا ہی تھا باقی یہ ایک demo sheet ہے OMR sheet کا جو class 6th 9th 11th کا intense ہونے والا تھا ایسا ہی آپ کو OMR sheet دیا جائے گا اس پہ کیا کرنا ہے round کرنا ہے جو بھی answer ہوگا 1 میں سے ABC تو یہ پورے ایک detail video تھا کس کے regarding Jamil Islamiyah کے school کے regarding تو I hope کوئی confusion آپ کو نہیں ہوگا تو جو بھی information باقی آپ comment box پوچھ سکتے ہیں اگر کچھ confusion ہو اور باقی detail prospectus ہے ہی آپ وہا سے بھی دیکھ سکتے ہیں Thank you so much for watching this video and ملتے ہیں next video میں تب تک کے لئے bye bye take care